نمسکار میں سندیپ نوخبال ایچ بین ٹلٹی فور نیوز میں سبھی درسکو کا ایک بار فیلسی سواہد کرتا ہوں کل ہریانہ کے اندر ویدھان سبا کے اندر بجٹ پیس کر دیا گیا یہ بجٹ کن باتوں کو لے کر پیس کیا گیا آخر بجٹ کے اندر جو جو یہاں پر ویدھان سبا کے اندر جس پرکار سے نیتاؤں نے اپنی مانگے رکھی کیا ان کی مانگے پوری ہوئی سب سوالہ کے جواب ایک جواب میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو مانگے رکھی گئی تھی وہ مانگے تو پوری نہیں ہوئی چاہے وہ نیتا پرتیپکس نیتا آبیچٹالا کی ہو یا چودری بپندر سنگھ ہڈڈا کی ہو یا کسی کی بھی ہو جو جنتہ کے ہیت میں جو مانگے کر رہے تھے چاہے وہ نئے ویدھائک چنے گئے بھوے ویشنوئی کی ہو کچھ مانگے تھی ان مانگوں کو لے کر تو بھی شیش طور پر گوھر نہیں کیا گیا لیکن بزرگ کے اندر کچھ ایسی باتیں یا ایسی چیزیں جرور پیس کی گئی ہے جو سائد جنتہ کے ہیت میں ہو بزرگ کے اندر پیسوڑا ہزار سرکاری نوکری بزرگوں کو دو سو پچاس روپے پینسن بڑھا دی جائے گی جو ایک اپریل سے لاغو کر دی جائے گی پائلٹ ٹریننگ کے لیے گارہ ائرکرافٹ تیار کیے گئے ہے تاکہ جو ڈرون کسانوں کو خیتوں میں اپیوگی ہے ان کے لیے پائلٹ تیار کیے جا سکے ساتھ میں آپ کو بتا دے کہ گوشوا آیوک کا بجٹ چالیس کروڑ سے بڑھا کر چار سو کروڑ کر دیا گیا یعنی نئی گوشالہ کھولی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سرکار کا فائدہ ہے یا جنتہ کا فائدہ بتانا چاہوں گا کہ نیچرل کھیتی کا ٹارگٹ بھی رکھا گیا ہے بیس ہزار کروڑ تین نئی سینٹر کھولے جائیں گے دو لاکھ اکڑ اریا دھان کی سیدھی بھی جائے گے تحت لانے کا لکشہ رکھا گیا ہے پرالی کھریدنے کے لیے ایک ہزار روپے پرتی ٹرن انہوں دان دیا جائے گا پندرہ ہزار روپے پرتی ٹرن انہوں دان کی کمپنی کو دے گی جو گس کو کھریدے گی ایک لاکھ سیدھی کے اکڑ میں درشم کارنے مونگ کی کھیتی کروڑنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے پنچکولہ کے علاوہ نوہے کے پنگوہ اور جھجر جلے کے مونیمور میں نئی ہرٹی قدر ایکسلن سینٹر کھولے جائیں گے چودہ نئی بائی پاس چھتیس آرو بی اور آر یو بی سینٹر کھولے جائیں گے ہریگرہ میں پانچ ہزار کلومیٹر لنبی شڑکوں کو آسودھار کیا جائے گا ناباد کے مدد سے پانچ سو چومن کلومیٹر کی لنبی شڑکوں کو چھوڑا کیا جائے گا بلوگڑ شہر میں دو سو پندرہ کروڑ سے ایلیویٹڈ شڑک بنائی جائے گی ہسار میں سات سو تیس کروڑ روپے سے ایلیویٹڈ روڈ بنائے جائے گا بہدرگڑ اور کتھل میں ایلیویٹڈ ریلوے لائن بنائی جائے گی دو سالوں میں چار ہزار نئی پلے سکول کھولے جائیں گے گروگرہ میں راہولی سپاری پارک کھولے جائے گا تیل لاکھ روپے تک انکم بالے پریبار میں چراغ آئی اسمان بھار کی وجنہ میں سامل کیے جائیں گے وہیں پر گروگرہ میں سات سو بیٹ کا ایک اتیا دھونک ملٹی سپیشلیسٹی اسپسال بنائے جائے گا آپ کو بتا دے کہ بلوزگار یواؤں کو سٹارٹ اپ کے لیے آرثیق مدد دی جائے گی اگر کوئی آئیٹی میڈیویشن لینے والی تیل لاکھ روپے سے انکم کم ہے اگر کوئی آرثیق مدد دی جائے گی ریواؤں کو کوئیشل پریشیشن کے لیے دو سپس کلوڑ روپے کا بجٹ دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دے کہ جرتبند لوگوں کے لیے نئے آواز بھی بنائے جائے گے جن کی نکم ایک لاکھ روپے سے انکم ہے کلاکاروں کو دس ہزار روپے پرتیمہ پینسن دیا جائے گا یعنی ہریانوی کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ سکیمیں پیش کی جائے گی یہاں پر پہلے پیشن سال سے بجرگ کی قرآہ میں چھوٹتی تو اب ساٹھ سال کر دی گئی ہے قرآہ میں چھوٹتی جائے گی وہیں پر سائیبر کرائیم سے نیفرنی کی تیاری کی جاری ہے پولیس کے دوارا ہر جلے میں کم سے کم ایک موبائل فریسٹک سائنس یونٹ کھلا جائے گا اسپورٹک اور ڈرگز کا پتہ لگانے کے لیے ان ہاؤس کے کنائن کم بورننگ کم ٹریننگ سینٹر بنایا جائے گا یہیں پر کافی یوزنائیں جاری کی گئی ہے سرکاری کرمساریوں کے لیے چندگڑ میں کلونی بنائی جائے گی ملٹی سٹوری یا ایسی کلونی بنائی جائے گی جن میں فائر گریڈ کا ٹریننگ سینٹر بنے گا چندگڑ میں مدانسپا پرسر بنانے کے لیے چاس کلوٹ روپے کا بجرد دیا گیا ہے ریانہ میں کھیل اقادمی شتابیت کی جائے گی ریانہ بجرد میں آپ کو بتا دے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے اور اس ٹیکس میں یہ جو فائدہ ہے جو موٹے موٹے میں نے بتا دی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اس سے سائدام جنتہ کو فائدہ نہ ملے لیکن یہاں پر ہریانہ کی جنتہ کو ہریانہ کی جنتہ سے جڑے لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا اور الیکشن کو لے کر اسے ایک جملہ بھی کہا جا رہا ہے جو پیکسی پارٹی کی جوارہ دیکھتے ہیں کہ مانگے پوری ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اس کو لے کر آپ اپنے نیجی رائے کمائنڈ کر سکتے ہیں ہریانہ بجٹ کی مانگے 99% سے لے کر 100% تک پوری ہو جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر سائد سرکار اس کو پوسٹ پور بھی کر دیں کیونکہ 2024 چناؤں کے چلتے یہ کاریے سائد ہو بھی نہ پائے کیونکہ اس چناؤں کے اندرہ اچار سہیتہ لگ سکتی ہے بیدھال سبا سے پہلے لوگ سبا چناؤں آئیں گے تو اس کے کارنے اس بجٹ کے اندر جو بھی پلانک رکھی گئی ہے سائد اس میں تھوڑا سا دیری بھی ہو جائے اس کو لے کر آپ کا کیا سوچنا ہے کمنٹ کر سکتے ہیں جو دیجئے گا ایچوڑ 24 نیوز کے ساتھ جائن